موسیقی موسیقی اور یقین کرو یہ بات تو اس بے وقوف کو بھی پتا ہے اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ وہ خود پسند ہے ٹھیک ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس درمان تمہیں پرتاش سے کاملے نہ ہو بیٹا میں چاہتا ہوں کہ نتاشر کی شادی ہو جائے اور پھر میں بھی سکون میں رہوں مجھے یقین ہے کہ تم میری بات پر غور کرو رضا کی ماں کا بار بار فو ہاتھ ہے تمہارا پوچھتی ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا بس میں آ رہا ہوں تمہیں لینے انکار مت کرنا رضا شاک کی شادی ہو جائے تم میں بھی سکون کا سانس جو گا جی بابر ٹھیک ہے میں تیار ہوں آپ آجیں مجھے پر ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے جی بابر ٹھیک ہے مجھے پھر ٹھیک ہے میرے پھر ٹھیک ہے ہیں مجھے پھر ٹھیک ہے آپ کے لئے پیش دیں بابا مجھے ہمارے پیش دیں بہتنے میں کبھی نہتی ٹھیک ہے آپ سے ، جاتا میں اچھا مجھے تمہارے آفیس نہیں آنا چاہیے تھا لیکن اگر تم میرا فون نہیں اٹھاؤ گی نا تو آؤں گا میں میں لگتا تھا میرا دن بہت بڑھا ہے کہ جب تمہارے بات آتی نا تو اتنا سا ہو جاتا ہے خیر تم میرے پیاد کو نہیں سمجھو تم مجھے چاہتے ہی نہیں ہو نا یہ روڈ آپ می دیت سوئے سیریس تھے اس جوکنگ یار مزاگ کر رہا تھا اچھا پلیز بھول جاؤ نا اب یار اور چلو تیار ہو جاؤ دینر پہ جانے ہم میں بکنگ کنفرم کرو تم پاگل ہو کیا؟ کس لئے اس سائکو کے پاس واپس چلی گی؟ دیکھو گھر کے شادی ہے اکتفہ نے پڑ جائے تو آ جاؤں گی ابھی تو شیری بات مافیا مانگ رہا ہے اب تو چین آگیا نا بیوی آگی گھر بتاؤ نتاشا کیسی لگی میری پسند؟ آپ نے تو بی سے بارات کی شاپنگ شروع کر دی تمہارا کیا صرف منگنی کا ارادہ ہے؟ بھئی ایک مہینے کے اندر اندر تمہاری شادی بھی ہونی ہے کیوں بھئی علیزے؟ اور ویسے بھی علیزے تم سے بہت تنگے وہ چاہتی ہے کہ اس گھر سے تم جلدی سے جلدی اپنے دھر رخصت نہیں اسے تو کوئی بات نہیں ہے دراصل ہمیں کوئی ساری نہیں پسند آئے خیر میرا ویک بہت بسی تھا اتر وائز میں دوبائی سے لے آتی تو ہم لے آئیں گے دوبائی سے کیوں شہری؟ بلکل بھی نہیں دوبائی جاکے ہم کوئی شاپنگ بینا نہیں کریں گے دیکھو میرے بیوی نہ تھک جاتی ہے ہم پہ ہنیمون پہ جا رہے ہیں کسی کی شاپنگ توڑی کریں گے دیکھیں آپ کو جو بھی کام لینے نا ٹیز آپ کی بہو ہے نا اسی سے بے نا ٹیز نے تمہیں پتہ ہے اس نے ہمیں شاپنگ کرنا مشکل کر دیا باہر باہر اس کی کالز آ رہی تھی علیزے کہاں ہو ابھی تک نہیں آئی ہو شاپنگ ہوئی کے نہیں ہوئی میں تو سچ آدھی ادھوری شاپنگ میں لوٹ کر آگئی ہوں علیزے میرے بھائی کو کافی ڈراغ کر آتی ہے خیر ناٹ بیڈ آئیڈیا تم دونوں کو دوبائی ہو ہی آنا چاہیے موسم بھی بہت اچھا ہے بھائی میری بیوی مان گئے ہی اور اس نے کہہ دیا تو کالی کی فلائٹ کروا دوں گا ارے واہ یہ تو بڑا فرما بردار بچہ نکلا علیزے کیسے کیا ہے اسے موٹھی میں آنٹھی یہی تو کمال ہے جیسے آپ کو موٹھی میں کیا ہوا ہے ویسے ہی باقی سب کو بھی نتاشا تم تو ٹھپیکل ننو والے جملے بولتی ہو بھائی اس بچی کا دین جھرنے کی طرح ساف ہے خیر مجھے چلنا چاہیے اچھا ہاں علیزے ساڑیوں کی ذمیداری اب آپ کی رہی جی میں لکھ افٹر ایٹ موکی گائل اللہ حافظ موکی جی فکر کمیں اللہ حافظ موکی جی موکی جی چوڑا ہو ذرا نوری لگے موکی جو میری کمرے میں موکی 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 بھائی جو تم کہو گی وہی گرے گے ٹھیک ہے تو نایہ ہنیمون سٹارٹس گنگائیں گے بل کھائیں گے پیان بھرے سپنے رکھا ہوئیں گے خوشیاں سمیٹیں گے موکی 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 بلکل آیا تھا آبی تو لڑکیاں بھی آنے والی ہیں تیو تمہاری ٹیک ٹاک کی بہت بڑی فین ہے تم فالو بھی کرتی ہیں وہ ایک دوست رہتا ہے یہاں پاس میں سوچا تھا دوائی آیا وہاں تو اس کو ملے ہی آتا ہوں افی دون میند ہاں لیکن جنتی آج وہ گوں گا ہاں ہاں مجھے لیکن آپ کو مجھے اور بھائی اور بھائی اور بھائی کے ساتھ اور پھر آفتر آل ہمارے تو فانس بھی آئی ہیں آپ جو فیموس انلائک مین اچھا بڈا کچھ میتھا دلو میں چلتا ہوں آل بی باک سو اچھا چلتی آجائیں ننے ایمتین اپرے بھی جانیا شو چلے میں آگا دروازہ تتاکیو چیو اچھا موسیقی 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 علیزہ کتنی خوش ٹینا تصفیروں میں ہاں لگ تو رہی ہے لگ رہی ہے تھی خوش ماما آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں علیزہ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتی جس طرح تو ان دونوں کو الگ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی نا اس سے تو یہی لگتا ہے پس بے وکف دوست ہو تم کچھ پڑھ لیا نیٹ پہ کوئی شو دیکھ لیا یا ازادی نصفہ کے نعرے ان سب کی نا مکس چارٹس ہی بنتی ہے تمہارے ذہن میں علیزہ کو نا اپنی خالی کینمس میں خود رنگ بھرنے دو تم بیچ پہ مت بولو پیٹا اچھا چلو اب اس بہن کو اچھا سا میسیج لکھو اور پھر خوش ہو ارے بھئی کیا ہوا تمہارا بھیانی آیا ہے ابھی تک وہ میں ان کو کال کر رہی ان کا فون بن جاد ہے تم ابھی کال کرو اٹھر بے کرتا کیا ہوا کہیں بیٹھا ہوگا چھوڑے آج گھنٹے ہو گیا یا کم از کم اسے کال تو ٹیٹ کرنے چاہیے نا ہو چاہتا ہے کہیں بیٹھا ہوگا چل کر رہا ہوگا آپ لوگ بھی ریلیکس کریں کیا ہوگیا ہے وہ علیزہ بیٹا ان کے بزنس پارٹن ہے اس کے بیٹے کی شادی ہے تو اس نے ہمیں جانا بہت ضروری ہے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہونا تو وہ میٹ جو گھر میں شانتی اسے کہہ دے نا ٹھیک ہے تکلوپنا کرما ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسہ دیکھا اور گھر دی شادی میٹم آپ کے لئے کھانا لگاں میں شکریہ اچھا پھر چائے لے آتی گا میں نہیں چھوکے آپ ملے پانی لے آئے اچھا آپ ہی گھاتی کدھو رہو تم ڈائڈ کو کیوں فون کیا تم لے why did you call him میں کیا تمہیں کہیں ڈیزٹ پہ چھوڑ کے آئے ہوں نہیں نا میری تم کہاں ہوں اس پاک تو کب آوگے در جب میری مرضی ہوگی تب آو مرضی کیا مطلب شیری آہ مرضی کا مطلب تو سمجھتے ہوں گا قیر تم گزارو اپنے فینس کے ساتھ ٹائم آرائیڈ میری میں بہرس ہو رہی ہوں کہاں ہوں تم بتاؤ اچھا مانے والے گو مسترام شانتی وہ جو صاحب کے قزن آئی تھی وہ ہے جی بیزم صاحبوں وہ اندر بیٹھی ہیں وہ بیچاری بہت رو رہی ہیں اور ابھی بھی کسی کو کال لگا رہی تھی میں نے کھانے کو پوچھا تو کچھ کھایا بھی نہیں انہوں نے اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھتے ٹھیک ہے پلیز میں بہت امیدار سو رہی ہوں یہاں اچھا ٹھیک ہے کیا ہوا بات ہوئی ہے میری اپی شہری سے دوستوں کے ساتھ پھرس گیا ہے ای تنگیل بی بیک آپ لوگ ریس کرنے پلیز کیا ہوا ہے نہیں اپی تھا وہ بس میں ہوتیل نکل جاتی ہوں ای تنگ یہی بیٹھتے رہے تم اس وقت بھائی جاؤ گی میں اس سے بات کرتا ہوں اتھر ارے علیزے بیٹا کیا ہوا لڑکے ایسا کرتے ہی ہیں تمہیں کچھ کھایا بھی ابھی نہیں ہے چلو آؤ ریسٹ کرو چھوڑو وہ آئے نا تو اسے بھی بلا لینا یک کھمرانی علی بات نہیں ہے بیٹا کیا ہوا ہے وہ میرا فون بھی نٹینٹ کر خیر کیا کر سکتے ریسٹ کرو بیٹا ایک بات بتاؤ تم دونوں کے بیچ میں سب ٹھیک تو ہے نا اچھا اچھا چھوڑ آؤ میں تمہیں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دیوں آؤ 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 بیٹا آجا آچھو نا آجا بیٹا آجا بیٹا چلو تو آرام کرو میں بھی آ رہا ہوں ٹھیک ہے آجا بیٹا مجھے دبا کر کے تجھے کیا ملا مجھے دبا کر کے تجھے کیا ملا تیرے اندھرے پہ کھوئے میرے سپنے دنیا تھی حسمک میری سمجھی ہو اپنے علیزہ رکو کہاں جا رہی ہیں وہ چھری تمہیں کیسے بتا چلا کیا اس کو فون آیا تھا شانتی دیکھ لے گی تو مہو ناشتر دو آؤ میں فریش ہو کے آتی ہوں مجھے لگتے ہیں ساری رات یہ لڑکی سوئی نہیں ہے سمجھ سوا کوئی اتنا لاپروا بھی کیسے ہو سکتا وہ بھی اپنی نیوے کے لیے اور ابھی شادی کو دینے ہی کتنے ہوئے ہیں شہریار سے اس بارے میں بات کرتا ہوں نہیں نہیں آپ کو کسی کے پھڑے میں ٹانگڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہاں مخاں یار وہ میری چھوٹی بہن ہے میں اس بات کو ایسے کیسے جانے دے سکتا ہوں یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہوں اس سے بھی دیکھ سکتا ہے یہ نا اصرف بھائی وہ میں سوچ رہی تھی ہم میں دبائی چلی جاؤں اب وہ دبی سے دبائی کیسے پترب کیسے جاؤ گئی ٹیکسی ممگو آتا ہے ہم ٹیکسی بچوں جانے نووے تم اپنے شاہر کے ساتھ آئی تھی اور اسی کے ساتھ کیا سے واپس جاؤ میں ہرگز تمہیں اس انجان جگہ پہ پٹکنے کی اجازت نہیں دے سکتا پہلا بچہ پریشان ہو رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا جب تک تم میرے پاس ہو تم میری ذمہ داری ہوں آو بیٹھو ناشتہ دہا علیزہ شہریار کے پاس ہمارا لینڈ لائن نمبر نہیں ہے آو بیٹھا شانتی دیکھو کون ہے بیٹھ جگت یہ 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 تھنگ چھوڑی ہلاو شہری تم کہاں تھے فوراں باہر آج ہو کہاں تھے تم پہی رات تو مجھے کرا چھوڑ کی گئے ہو اکیلا تمہیں سڑک پہ تو نہیں چھوڑا اپنے بائی کے گھر پی تھی نا تم وہ لوگ بہت پریشان تھے میرے لی ایک دن ایک رات اپنی بہن کو رکھنے میں پریشان ہو گئے وہ اچھا لیسن آئی ڈونٹ موٹین ایسی جلدی سے باہر آج ہو بس میری بات کراؤ شہریار سے شہریار یہ جو تم امیچور حرکت جانبوچ کر کر رہے ہو یا غلطی سے لیکن اس بچی کو جو تم نے پریشان کیا ہے اچھا نہیں کیا عجیب شخص ہے فور گارتی ہے مجھا آئے بھائی ہے مرصائے مجھے جانا ہوں تا اللہ خیر سرے جات شجی ہشتہ کیا ہو گئے یہ سزا ہے تمہاری میری پیزدی کروانے کی دو یوatos کیتے ہیں پوری رات کی نہیں سوئی میں تمہارا انتظار کرتی رہی انتظار؟ اب سمجھ آئیی؟ جب کسی کا انتظار کرو کتنی عزیت ہوتی ہے کچھ یاد آیا تمہیں کیوں رہے ہو؟ میں یہاں دلاتا ہوں تمہارے گھر پر پکڑے میں تمہاری مانکہ پین پکڑے میں اپنا کمتی وقت تمہاری سانگیزاں گزارا اور پھر تمہاراں ویٹ کرتا رہا تمہاراں سکھا کہ میں ہی ہوں گی یہ میری مرضی ہے پھل یہ میری مرضی ہے شیری میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہاں ہے تمہاراں 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 میری بیشتین جو کاروانی تھی Francی There are two of us میرے گھر teu شیری کہاں بھائی ہو یا کسی سے اورnin Ummu آہ آوزاری会 کام کرتا ہے ہربالی ہوا لگ بھی میری چ 총 کیا کیا رہنم یہ مقید رب ہے قید وہی تا تمہنے ڈر بے ہے جن peppers جنhood کرنے ہاں کہاں اور اور اسے زیادہ بھی ہوسکتا ہوں تcks changer ہلو ریزا تم ٹھیک ہو نا بچے ایسا بھائیں آپ کو ہماری پوائسنل میٹر میں انڈوارب نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو شہری سے اسے بات پہ ہی گرنی چاہیے تھے یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں بھائیو تمہارا اور کوئی میرے بہن کو حلکان کرے میں برداشت نہیں کر سکتا اب بھائی ہیں میرے تو وہ میرا شوہر ہے اس کی عزت میرے بہت امپورٹ اس سے سواری کرے ایسا بہت بلیو دس اب پلیز پولو جائز کریں شہری سے ٹھیک ہے اگر تم یہی چاہتی ہو تو زند کی بہر میں تمہارا مون ہی دیکھوں گا ہمارے تمام کشتے ناتے خط وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ابھی آپ شہری سے پولو جائز کریں خیاری آر میں اپنے رویہ کی تم سے مافی جا دوں ٹھیک سواری جو ہرٹ ہوتے ہیں جو ہرٹ ہوتے ہیں مانا علی سے کنونسٹ نہیں ہے اور اونا بھی نہیں چاہیے بیٹا تم دونوں نے تو اگلے ہفتے آنا تھا اتنی جلدی کیوں آگئے شکا ہم تھے بابو حلی سے کیا بات کچھ نہیں ہے بس تھک سیوائن تو پھر تم دونوں اتنی جلدی کیوں آگئے تم دونوں کے بیچ میں کوئی جگڑا ہوئے چھوٹیوں کے بعد جب سے تم آئے ہو مجھے تمہارے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آرہی بتاو کیا ہوا ہے اللہ کرتا ہوں علی جے میرا کیا میرا کیا مجھے پاچھوں آپ کے ساتھ طور پر کو میکن ہیں آپ کے ساتھ کریں میں نے آپ کے ساتھ کریں سمجھے ایک اکیلی اپنی ہتھیری میں ہمت سمیٹے قسمت پہلی میں گنگائیں گے بل کھائیں گے پیار بھری سپنے نبھائیں گے خوشیاں سمیٹیں گے ہرت آئی ہے رنگ لائی ہے دنیا سے بھی ہسی دنیا پس آئے جی ٹھیک ہے اشتر جس سنید یا کنفرمیشن میسجد دن اوکی تانکی لسن 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 ایک دن ہم رسورت میں پھر دو دن ہوتل 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 میں سارے پھر دنrain đã مجھے تھے ہوئے سارے ہی دوست یاد اقدم سے خوئے پیار کے ساہے میں سارا نہیں سوئے بیٹھے اکھے لیا جپ کر کے ہوئے سرا سرا مجھے تبا کر کے تجھے کیا میرا سارے بکنگز کینسل کرو ہم شام کو واپس جا رہے میں نے سارے بکنگز انفرم کرتی میں نے بھی فلائٹ بک کر لیا شام کو واپس جا رہے شایی واتس رونگ ویڈیو تمہارے پیسے یا میرے واتس ایت ماتر تیو میں انتا کے بات کہیں بھی تمہار ساتھ نہیں جاؤں گی اچھا جی ایرپورٹ سے سیدھا اپنے گھر جاؤ گی یا میرے شیلی تم کتنے مویل کتے ٹھل بانیل آدمی ہو تھوڑا اور انچا بول لو تاکہ پورا آنکھل سن لے کیا بات ہے دستر ب ہوگی تم ماں کھا گئی تھی سو رہی تھی ویری گوڈ دائم تمہارا چائے پہ انتظار کر رہی ہوں اور تم یہ سوری ہو مزے سے ویسے اپنی زد پوری کر کے بہت مزے کی نیند آتی ہے تمہیں تم کر کے رہے ہو جلدی میں نکلے جلدی میں واپس آگے ٹرابلم کی ہے تمہارا یہ بات تمہیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب تمہارا قزن مجھ سے بھتمیزے کر رہا تھا سوچنی چاہیے کامپلیکس تھا تمہارے اندر جب ادر تھی بہت فرمال فرمال سی تھی اس کے ساتھ ای میں وہ ایک آن ہماری شادی پہ تو آیا نہیں لیکن پھر بھی بھاگ کے تم اس کے گھر پہ گئی بہت سارے حسان کیوں گا سنے تمہارے باپ پہ لیکن فرمی بھاپ نے کبھی کسی سے حسان نہیں لیا بھاگ کے ساتھ بھاگ کے ساتھ بھاگ کے ساتھ تم یا تو اپنے سے انچے لوگوں کو امپریس کرنا چاہتی ہو یا پھر ان کے نیچے دب جاتی ہو بھاگ کے ساتھ بھاگ کے ساتھ بھاگ کے ساتھ بھاگ کے ساتھ میں نے تمہیں جا رہے کھکا ہے اسکیوز می آواز آری ہے میری غلطی تم کروڑ پچتاؤں میں ام لات اسمال فائے موسیقی ہی لپیٹا فیو موسیقی 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 ہمیں پورے دس دن کے لئے ہم گئے تھے لیکن اس کی کزن کی وجہ سے سارا ٹرپی خراب ہو گیا مصفر کا فون آیا تھا یقیناً شکایت لگا رہا ہوگے میری یہی ثابت کرنا چاہ رہا ہوگا کہ میں کتنا غیر جمدار ہوں نہیں بیٹھا ایسی بات نہیں ہے خیرت کیلئے کال کی تھی اس نے حریزے کے وجہ سے پریشان تھا لیکن وہ کون ہوتے پریشان ہونے والا ارے آنٹی ساری میں بھولی گیا یہ آپ کے فٹکیر کا سمان بلکہ اس میں انکل اور رمزا کے لئے بھی گفٹس بیٹس کی کیا ضرورت تھی ارے کسی باتیں کر رہی ہے میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں کیا اگر میں آپ کا خیال نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا بیٹھا عزیزے ایک فورمالٹی سے خیال کرنے والی لڑکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں نے سب کچھ یہ جان روچ کے کیا تھا اصل میں تو میرا دوست ہے اس کا اچانک مجھے فون آ گیا اس کی بیٹی کی طبیعت بہت سراب تھی میں اس کو جب ملنے گیا ہوں تو پھر ہمیں ہاؤسپٹل لے کے جانا پڑ گیا اس کی پیٹی کو فون میرا گاڑی میں رہ گیا ساری رات وہاں لگ گئی that's why he couldn't contact علیزے لیکن خیر علیزے کو اس بارے میں برواہ تھوڑی تھی اس کو تو بس اپنی ایمیج کی برواہ ہے میں کیسا تھا کہاں تھا کس حال میں تھا اس کو تو فکر ہی نہیں تھی اس بات کی بیٹا اسور کے روئے کے لئے ہم معافی مانگتے ہیں تم سے اسے چھوڑیں بات تو اسے میں یہ نا کہ علیزے کو کوئی گلت نہیں ہے اس کو تو ابھی بھی میں ہی غلط لگ رہا ہوں بس اس کی مرضی اس کی کنویننس چلتی ہے صرف ہیلو سنو تم آفیس کے بعد سیدھا اپنے پرینٹس کے گھر پہ ہو تو میں واقعا ہوں تو میں ایک چینا ہوں وہاں پوچھ رہی ہے کہ کیوں ہوں میں میری بات دھنا ہلو علیزے کیا کہہ رہا ہے یہ شہری شہر ہے تمہارا بس آفیس کے بعد تم فوراں گھر آؤ مہربہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں مہربہ 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 کیوں لہذا یہ نتیجہ ہوتا ہے آپ کے رشتہ داروں سے میل ملاب رکھنے کا اسور نے آج تک تو کبھی مڑ کے بھی نہیں ہمیں پوچھا اب پتہ نہیں کہاں سے اتنی محبت جاگ اٹھی ہے کہ ساری رضاکتوں کو بھی بھول گیا اور اس کی بیوی کو بھی بھول گیا میری پچی کی ابھی شادی ہوئی ہے اس کا ہنیمون خراب ہو گیا شہری ہتے سے اکھڑ گیا مگر ان حالات میں بھی بجال ہے کہ اس نے ایک لفظ بھی اپنے باپ یا اپنے گھر میں کہاو تاکہ علیزے کی عزت رہ جائیں اور یہ علیزے اور اسور انہوں نے شہری کی وہ خبر لی ہے ویسے تو اس نے کبھی مڑ کے امیرے نہیں پوچھا کہ ماموں وانی کیسے ہیں یہ انہوں کو ضرورت بھی نہیں ہے یالہ آپ لوگ کیوں لڑے ہیں نہیں نہیں بول لینے دو انہیں شکستہ ازدفر ایک بیس انڈ لڑکا ہے علیزے کے لیے پریشان تھا اور ہمیں کیا بتا کہ شہری صحیح بات ہمیں بتا بھی رہے ہیں نہیں اچھا علیزے کو آ لینے دیاں سمجھتے شہری ایک مچور انسان ہے دیکھیں اگر شہری کو دیر ہو بھی گئی تھی تو علیزے کو ذرا سنبھل جانا چاہیے تھا نا اس کا قصور بھی نہیں ہے یہ اسفر نے جلتی پہ تیل ڈالا ہے اور مجھے اس سے یہی امید تھی اور شہری بھائی سے بھی نا مجھے یہی امید تھی بیٹا اٹس ٹو اولی ٹو سی اینی تنگ حریزے آ جائے اسے بات کرتے نا بابا آپ کیوں آ رہے ہیں ان کی باتوں میں پہنچے کے نئے دو میں نے اپنی ماں کے گھر جانے تو بھی یہ جد دی ہے بیس بابا آپ کو سب بتا گیا لیکن اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے ائرپورٹ پہ میرے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ کو بتا ہے اس نے مجھے وہاں سے کچھ حریدنے نہیں کیا کہ باتیں سنائیں مجھے پانی تک حریدنا میرا مشکل ہو گیا تھا اور نا مجھے نا مجھے لگ رہا تھا میں دبائی ائرپورٹ پہ نہیں ہوں مرد ایسی ہی ہوتے ہیں اور اسفر بھائی نے اسے یہی کہا تھا نا کہ وہ رات بھر اکیلی تھی پریشان تھی اس کے ماباب نے آج تک اسے کہیں اکیلہ نہیں چھوڑ رہا اور یہ صاحبزادے رات بھر گائب تھے فون بنتا اور مجھے اکیلہ چھوڑ دیا تھا وہاں وہ مجھے نا اس کی سمجھ نہیں آتا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ انسان کب میری کوشنگ میں خوش ہے اور کب مجھ سے جلد رہا ہے پیٹا کیا ہو گیا اگر وہ چلا گیا تھا تو کونسی مصیبت آ گئی تھی دیکھو تمہارے بابا بھی مجھے چھوڑ کے نا دو دو دن کے لیے اسلام آباد چلے جاتے تھے پوپو کے ہاں اور اس زمانے میں سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے پر رہنا پڑتا تھا نا کیا ہو سکتا ہے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں ماں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ کو پتہ نہیں رات پر گائب تھا میں اکیلی تھی وہاں پارٹی کر رہا تھا فون بند تھا میں ابھی یہاں آئیوں نا تمجھے لگ رہے ہیں مجھے سانس آئیے وانا لگ رہا تھا میں وہاں قید ہوں کسی قید خانے میں ہوں گھر کو قید خانہ نہیں کہتے بیٹا پوچھا تھا میں نے اس سے وہ کہہ رہا تھا کسی دوست کے ساتھ دوست کی بیٹی ہسپیٹر میں تھی اور فون گاڑی میں تھا تو یہ بات وہ مجھے بتا دیتا ہے نا اگر بتائی ہوتی تو اویسلی میں ایسے رہت نہ کرتی اس نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا دیکھو بیٹا جن بچوں کی ماں مر جاتی ہیں نا وہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں نرم دل اپنی شیل میں بند ہو جاتے ہیں وہ اس نے تمہیں نہیں بتایا لیکن اس نے مجھے تو بتا دیا نا کیونکہ تم تو بندوق دانے بیٹھی تھی جب تک وہ تمہیں بتاتا تم نے اس کو اتنا غصہ دلا دیا کہ اس نے سب کچھ کینسل کرنے کا ارادہ کر لیا کتنا خوش کچھ وہ تمہیں لے کے گیا تھا ہزاروں درم اس نے خرج کیے مگر تمہاری بیس ابلی نے سب پروگرام خراب کر دیا یہ دن دوبارہ نہیں آتے ہیں علیزے انسان ترز جاتا ہے ماں آپ کو لگتا ہے میں خوش ہوں علیزے صرف خوش ہونا ایمپورٹن نہیں ہے تم بیٹا اب بیوی ہو بہو ہو کل کو ماں بنوگی تمہارے خوش ہونے سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لوگوں کو خوش رکھنا گھر بنانے کے لیے بہت قربانیاں دینے پڑتے ہیں تو یہ قربانی بھی علیزے کوئی دینے ہوگی ماما حالت دیکھیں اس کی کیا اور یہ پورا رستہ انہوں نے اسے کتنا ٹورچر کی ہے آپ لوگ تو لڑکی کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی اس کا جنازہ تیار کر دیتے ہیں علیزے تم وہ کرو جس میں تمہاری خوش ہی ہے علیزے ماں سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہوتا بچوں کے لیے دیکھو بیٹا ان حالات میں بھی شہری ہمارے لیے کتنے گفٹس لے کر آیا ہے تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ پن ماں کا بچہ ہے ہاں غصہ کر لیا ہوگا اس نے لیکن اس کا دل ہیرے کی طرح ہے صاف مخلص نرم وہ پیار چاہتا ہے بیٹا تم اس کا مقابلہ نہ کرو مجھ سے زیادہ تو تم کو اس کی سمجھ مینے چاہیے مگر تم نے حقیقت جاننے سے پہلے ہی اس کے بارے میں رائے قائم کر لی دیکھو جو ہرٹ ہوتے ہیں نا غصہ بھی وہی کرتے ہیں میرے خیال میں نا تمہیں گھر جانا چاہیے ہاں چاہیے نہیں سمٹانٹو تھے مانا علی سے کنونسک نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے آخر مجھ جیسے صفاق آدمی پر کون بھروسہ کرے گا صحیح کہہ رہی ہو تم پارٹی ہی کر رہا تھا میں مجھے حقیقت پتا نہیں تھی لسن 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 مجھے لگتا ہے کچھ دنوں کے لیے تمہیں اپنی ماں کی گھر پر ہی رہنا چاہیے کیونکہ بہت دنوں بعد تمہیں کھل کر سانس آئی ہے نا اور آؤ یہاں پر بیٹا پلیز غصہ نہیں کرتے نہیں آنٹی مجھے حقیقت پر ہی رہا ہوں اگر اس کو یہاں پر ساتھ ساتھا ہے سکون ملتا ہے تو رہے یہاں پر کیوں رمزا تم بھی تو یہی چاہتی ہونا ایپنے نہیں وہ ہی اس کا گھر ہے ارے گھر تو بعد میں بنے گا پہلے مجھے تو پنا لے سلتا ہوں شہری یہ ہوتا ہے انجام اب کیا ہوگا یہ یہاں آئے کب اور کیسے انہوں نے ساری باتیں سن لی ٹھیک تو میں تم سے بہت آجز آگئی ہوں چپ رو موسیقی 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 بس ٹھیک ہے تم جاؤ اب بس شہری شہری کیا ہوا ہے بھے تم آفیس سے گئے کیا علیزے کو فون کر رہا ہوں وہ فون نہیں اٹھا رہی کیوں کہہ رہے ہیں اسے فون ارے تمہاری ماں کے رشتہ دار ملنا چاہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس سے کسی کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا ہو گیا جب سے دبائی سے آئے ہو تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ نے ہر بات مجھ سے ہی پوچھنی ہوتی ہے کبھی اس سے بھی پوچھنیا کرے نا آپ کی سوکالٹ پرفیک بہو مجھے ارے خمال ہے یار مجھے کیا سوچ رہی ہوں دیکھو انہوں نے جو تمہارا ساتھ کیا نا وہ بلکھل بھی ٹھیک نہیں ہے اسے نہیں ہیں علیزے تمہارے بابا سے بات ہوئی ہے بیٹا وہ آ رہے ہیں وہ تمہیں چھوڑ دیں گے گھر بلکہ ایسے کرتی ہوں میں بھی تمہارے ساتھی چلتی ہوں دیکھو شہری کے گھر پہنچنے سے پہلے تمہیں وہاں ہونا چاہیے امیہ علیزے کو سکون سے یا آزادی سے سوچ تو لینے دیں آزادی کونسی آزادی نہیں ہے اس کے پاس جاب کرتی ہے اپنی منمانی کرتی ہے تم تو اپنے مشروع رہنے ہی دیا کرو جاؤ یہاں سے چلو کرنے میں تھگ گئی ہو بھی تھوڑا ریسٹ کر دے ٹھو 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 ٹ ٹ